اسلام علیکم سامین و ناظرین ڈاکٹر ذوالکرنین عوض آپ کے حدمت میں حاضر ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے یہ کچھ سمپل سٹیپس ہیں چلیں ان سٹیپس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈائیٹ کو چینج کرنا ہے اور آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ ہوگی لو کابو ہائیڈریٹ ڈائیٹ یا کیسو ڈائیٹ لو کابو ہائیڈریٹ ڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کابو ہائیڈریٹ کی مقدار بہت کم ہوگی اور کیٹو ڈائیٹ میں یہ ہے کہ کابو ہائیڈریٹ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور جو پروٹین ہے اس کی موڈر مقدار ہوتی ہے اور فیٹس جو ہیں وہ اس کی مقدار جو ہے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ان اصولوں کو ہم اپلائی کریں آپ کی نومل ڈائیٹ پہ تو آپ نے روٹی کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا سا کم کرنا ہے دو یا تین روٹیوں کھا رہے ہیں اگر تین کھانے رکھ رہے ہیں تو ان کو دو کرتے ہیں دو کھانے رکھ رہے ہیں تو اس کو WH 2کر ہے یہ دو آپ روٹی بھی کر سکتے ہیں اور مند کھر سکتے ہیں 6 میںی 2 منس آپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو آستا آستا دنیا سکیلے کے لئے چاخر کا استعمال بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے لبوں اس کے لئے پاسٹا Voisłu جبارesyس Such جو باہر کی ایک ہے جیسے پیچزہ ہو گیا برگر ہو گیا اس طرح کی چیزیں یا بیکری کی فوڈ آئیٹمز ہو گئے وہ آپ نے جو ہے بہت اس کو کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں آپ گھر میں جو آٹا استعمال کر رہے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ چکی کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں اور ملٹی گرین آٹا آپ یوز کر سکتے ہیں جو کا آٹا واجرے کا آٹا یوز کر سکتے ہیں آپ ایسا کریں بلکہ شروع میں کے ایک یا دو دن ہفتے میں جو کا آٹا استعمال کریں اور ایک دن بالچے کا استعمال کریں ایک دن منٹی گرین کا آٹا استعمال کریں اور باقی دن جو ہے آپ کو نورمل آٹا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں یا اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ایلمنٹ فلاور یا جو بادام کا جو آٹا ہے وہ سب سے بہترین آٹا جو ہے ڈابیٹیز کے بیشن کے لئے لیکن وہ ایکسپنسیو ضرور آتا ہے تھوڑا سا نمبر دو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو اپنا کوکنگ آئل ہے وہ بلکل استعمال نہیں کرنا آپ نے کھانا بنانا ہے تو دیسی گی میں یا بٹر میں بنائیں اور اگر آپ وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو سرسو کا تیل میں جو ہے آپ اپنا کھانا بنا سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا رہے گا بیجیٹیبل آئیز گارہ کا نقصان سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انفلیمیٹری ہیں وہ سوزش کر دیتے ہیں آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندر اور اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے سٹک کرنا شروع کر دیتا ہے بلڈ ویسلز کے اندر ہی اور آستہ آستہ جو ہے وہ آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں اندر سے اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ہارٹ اٹیک یا سٹوک بھی ہو سکتا ہے تو ان سے بلکل جو ہے بچ کے رہیں اور اس کے علاوہ آپ نے دو کھانے کھانے ہیں دن میں اور دو سے کوش کرنی ہے دو سے زیادہ نہیں تین بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا جو اثر ہے وہ بہت کم ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ دو دفعہ کھانا کھائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ انسلین کو سپائک نہیں کریں گے اور جتنی آپ کی انسلین سپائک نہیں ہوگی اتنا ہی آپ کی جو ہے ڈیابیٹیز کا رسٹ جو ہے کم ہوگا اور اس میں دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ سنیکس بلکل استعمال نہیں کرنے ہمارے لوگوں کو اکثر عادت ہوتی ہے کہ چاہے کے ساتھ بسکٹ یا پیسٹری یا سموسا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہی طور پر بلکل نہیں کرنا اگر آپ کو بہت ہی زیادہ طلب ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ نٹس لے لیں وہ بھی نٹس ایسے ہوں جیسے بادام ہوگے یا خروٹ ہوگے لیکن اُٹ پر نمک ویرہ نہ لگا ہو را نٹس ہوں وہ استعمال کر سکتے ہیں یا سوڑی سی چڑنی کے ساتھ کھیرہ ویرہ یا مولی یا گاجر یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں اور اس کے علاوہ جو آخری چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اچار کا استعمال کریں اچار کا استعمال یہ ہے کہ آپ کی صحت کے لیے بہتر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ جو بھی فرمنٹیڈ فوڈز ہیں وہ ہمارے سٹمک کے لیے جو سٹمک کے بیکٹیئے اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ بیکٹیئے ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے انزمز ویرہ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں تو اچار کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ ان چیزوں پر عمل کریں اور مجھے بتائیں آپ کو جو ہے ان چیزوں میں سے ہسان کون سی لگی مشکل کون سی لگی اور کس چیز کا فائدہ ہو آپ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو میری ڈیابیٹیس ڈیورسل والی یہ ویڈیو بھی بہت زبردست لگے گی آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ دے سکتے ہیں میں اس کو کہیں پہ لنک کروں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی